اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں ہوں زبیر حفیث نام جماعت کی ریاضی کے یونٹ چار کے اس سبق میں ہم ناتک جملے اور ان کی خصوصیات سے متعلق پڑھیں گے لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف ناتک جملہ ایسا جملہ جو پی ایکس تقسیم کیو ایکس کی شکل میں لکھا جا سکے واضح رہے کہ یہاں پہ پی ایکس ایک کسیر رقمی جملہ ہے جبکہ کیو ایکس بھی ایک کسیر رقمی جملہ ہے اور یہاں پہ کیو ایکس صفر کے برابر نہیں ہونا چاہیے لہٰذا ایسی قصر کو ہم ناتک جملہ کہتے ہیں میں یہاں پہ دور آتا ہوں پی ایکس تقسیم کیو ایکس یہاں پہ پی ایکس بھی ایک کسیر رقمی جملہ ہے جبکہ کیو ایکس بھی ایک کسیر رقمی جملہ ہے واضح رہے کہ پی ایکس اور کیو ایکس دونوں کا کسیر رقمی جملہ ہونا بہت ضروری ہے پھر جا کے ہم اس قصر کو ناتک جملہ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر دو ایکس جمع ایک تقسیم تین ایکس جمع آٹھ یہاں پہ دو ایکس جمع ایک ایک کسیر رقمی جملہ ہے جبکہ تین ایکس جمع آٹھ یہ بھی ایک کسیر رقمی جملہ ہے یوں مخرج اور شمار کنندہ میں کسیر رقمی جملہ ہیں لہٰذا ہم اس قصر کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ناتک جملہ ہے ایک اور مثال دیکھتے ہیں تین ایکس جمع آٹھ کیا یہ ایک ناتک جملہ ہے یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ناتک جملہ نہیں ہے کیونکہ ناتک جملہ کسری شکل پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ اس کے نیچے ایک اور کسیر رقمی جملہ نہیں ہے واضح ہے کہ ہر کسیر رقمی جملہ جو پی ایکس پر مشتمل ہو ہم اس کو پی ایکس تقسیم ایک بھی لگ سکتے ہیں یعنی کہ ہم ایک ناتک جملے کو یوں بھی لگ سکتے ہیں پی ایکس تقسیم ایک اور ایک دراصل خود ایک کسیر رقمی جملہ ہے لہذا تین ایکس جمع آٹھ یہ ایک ناتک جملہ ہے کیونکہ اس کے نیچے ایک ہے جو خود ایک کسیر رقمی جملہ ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر کسیر رقمی جملہ ناتک ہوتا ہے مگر ہر ناتک جملہ کسیر ہونا ضروری نہیں ہے اب ہم اس سے متعلق کچھ مثالیں دیکھتے ہیں مثال نمبر ایک دو ایکس جمع چھے تقسیم تین ایکس تفریق ایک اس کے شمار گونندہ میں بھی ایک کسیر رقمی جملہ ہے جبکہ اس کے مخرج میں بھی ایک کسیر رقمی جملہ ہے لہذا یہ ایک ناتک جملہ ہے دوسری مثال تین ایکس جمع آٹھ تقسیم ایکس کی قوت دو جمع ایکس جمع دو اس کے شمار گونندہ میں بھی ایک کسیر رقمی جملہ ہے اور اس کے مخرج میں بھی ایک کسیر رقمی جملہ ہے لہذا یہ ناتک جملہ کہلائے گا تیسری مثال ایکس کی قوت دو جمع چار ایکس جمع پانچ تقسیم ایکس کی قوت دو جمع تین جزر ایکس جمع چار گوھر کریں تو اس میں شمار کنندہ میں موجود جملہ کسیر رقمی جملہ ہے جبکہ اس کے مخرج میں دیا گیا جملہ کسیر رقمی جملہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جزر ایکس ہے جزر ایکس سے مراد ایکس کی قوت ایک تقسیم دو ہے کسیر رقمی جملے کی تعریف کے مطابق ایکس کی قوت صحیح عدد ہونا چاہیے جبکہ ایک تقسیم دو صحیح عدد نہیں ہے لہذا اس قصر کے مخرج میں دیا گیا جملہ کسیر رقمی جملہ نہیں ہے یوں یہ غیر ناتق جملہ ہے یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناتق جملہ نہیں ہے ایک اور مثال دیکھتے ہیں جزر ایکس تقسیم تین ایکس کی قوت دو جمع ایک اس قصر کے شمار کنندہ میں دی گئی رقم جزر ایکس کسیر رقم نہیں ہے کیونکہ جزر ایکس سے مراد ایکس کی قوت ایک تقسیم دو ہے اور ایک تقسیم دو صحیح عدد سے نہیں ہے لہذا اس قصر کا شمار کنندہ کسیر رقم نہیں ہے جبکہ اس کا مخرج کسیر رقم ہے جبکہ ناتق جملے کے لیے اس کے شمار کنندہ اور اس کے مخرج کا کسیر رقمی جملہ ہونا ضروری ہے لہذا یہ غیر ناتق جملہ ہے اب ہم پڑھتے ہیں ناتق جملوں کی خصوصیات ناتق جملوں پر بنیادی عوامل کا طریقہ ایکار ناتق عداد پر عوامل جیسا ہی ہے فرض کرتے ہیں پی ایکس کیو ایکس آر ایکس اور ایس ایکس پی ایکس کیو ایکس آر ایکس اور ایس ایکس کسی رقمی جملے ہیں اس مفروضے کے تحت کہ ناتق جملوں کی تعریف موبہم نہیں ہوتی ناتق جملوں کی پہلی خصوصیات ہے پی ایکس تقسیم کیو ایکس اگر برابر ہو آر ایکس تقسیم ایس ایکس کے تو اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں پی ایکس ایس ایکس برابر ہے کیو ایکس آر ایکس یوں ناتق جملوں کی پہلی خصوصیات کے مطابق دو قصر جو آپس میں برابر ہیں ان کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں مساوات ایک دوسرے کے مترادف ہیں اس کو ایسے حاصل کیا گیا ہے کہ پی ایکس کو ایس ایکس کے ساتھ ضرب دی گئی ہے جبکہ کیو ایکس کو آر ایکس کے ساتھ ضرب دی گئی ہے ناتق جملوں کی دوسری خصوصیت ہے پی ایکس کے تقسیم کیو ایکس کے برابر ہے پی ایکس تقسیم کیو ایکس اس خصوصیت کا نام ہے تنسیخی خاصیت یہاں پہ کی ایک غیر صفر مستقل مقدار ہے یعنی کہ اگر ہم کی کو کی سے کاٹ دیں تو یہ پی ایکس تقسیم کیو ایکس بن جاتا ہے اور یہ ہے ناتق جملوں کی دوسری خصوصیت تیسری خصوصیت اگر پی ایکس تقسیم کیو ایکس جمع آر ایکس تقسیم ایس ایکس ہو اگر پی ایکس تقسیم کیو ایکس جمع ہو رہا ہو آر ایکس تقسیم ایس ایکس کے ساتھ تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کیو ایکس ضرب ایس ایکس یعنی کہ یہاں پہ ہم نے مخرج کو آپس میں ضرب دے دیا یا دوسرے لفظوں میں یہاں پہ ہم نے عادی آزم لینا ہے حاصل کردہ مخرج کی رقم کو ہم نے پہلی قصر میں دی گئی مخرج کی رقم کے ساتھ تقسیم کرنا ہے جب کیو ایکس ایس ایکس کو ہم تقسیم کریں گے کیو ایکس کے ساتھ تو پھر اس کا جواب ہمیں حاصل ہوگا ایس ایکس جس کو ہم اسی قصر کے شمار گنندہ سے ضرب دیں گے یعنی کہ پی ایکس سے ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا پی ایکس ایس ایکس اس کے بعد ہم دوسری قصر میں دیئے گئے مخرج یعنی کہ ایس ایکس کو تقسیم کریں گے کیو ایکس ایس ایکس کے ساتھ اور یہاں سے میں حاصل ہوگا کیو ایکس اس کیو ایکس کو ہم اسی قصر کے شمار گنندہ یعنی کہ آر ایکس سے ضرب دیں گے یہاں پہ درمیان میں جمع کی علامت ہے لہٰذا یہاں بھی ہم جمع لگائیں گے اور کیو ایکس کو آر ایکس کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا کیو ایکس آر ایکس اور یہ ہے ناتق جملوں کی تیس ٹھیک حصوصیت جس کا نام ہے ناتق جملوں کی جمع اب ہم ناتق جملے کی چوتھی خصوصیت دیکھتے ہیں جس کا نام ہے ناتق جملوں کی تاریخ پی ایکس تقسیم کیو ایکس تفریق آر ایکس تقسیم ایس ایکس اس خصوصیت اور تیسری خصوصیت میں صرف جمع اور تفریق کا فرق ہے یہاں بھی ہم آدھی آزم لیں گے جو کہ کیو ایکس اور ایس ایکس ہوگا جبکہ اس کے شمار کنندہ میں وہی پی ایکس ایس ایکس جو کہ تفریق ہوگا کیونکہ یہاں پہ تفریق کی علامت ہے کیو ایکس آر ایکس ناتک جملوں کی پانچویں خصوصیت پی ایکس تقسیم کیو ایکس اگر ضرب ہو رہا ہو آر ایکس تقسیم ایس ایکس کے ساتھ تو اس کو ہم یوں بھی لگ سکتے ہیں پی ایکس آر ایکس تقسیم کیو ایکس آر ایکس یعنی کہ یہاں پہ ہم نے شمار کنندہ کو شمار کنندہ کے ساتھ ضرب دیا اور مخرج کو مخرج کے ساتھ ضرب دیا اور یہ ہے ناتک جملوں کی پانچویں خصوصیت جس کا نام ہے ناتک جملوں کی ضرب چھٹی خصوصیت پی ایکس تقسیم کیو ایکس تقسیم آر ایکس تقسیم آر ایکس یہاں پہ درمیان میں تقسیم کی علامت ہے اس تقسیم کی علامت کو ہم ضرب کی علامت بھی بنا سکتے ہیں لیکن دوسری قصر کو ہم الٹا دیں گے دوسری قصر کو الٹا دینے سے یہ تقسیم کی علامت ضرب میں تبدیل ہو جائے گی جیسا کہ پی ایکس تقسیم کیو ایکس دوسری قصر میں آر ایکس تقسیم ہو رہا ہے اس ایکس سے جب ہم اس کو اس ایکس تقسیم آر ایکس بنا دیں گے تو درمیان میں ضرب کی علامت آئے گی اور ضرب کو ہم ایک نکتہ سے بھی ظاہر کرتے ہیں پھر یہاں پہ ہم پی ایکس کو اس ایکس کے ساتھ اور کیو ایکس کو آر ایکس کے ساتھ ضرب دیں گے اور یہ ناتق جملے کی پانچویں خصوصیت کو استعمال کر کے ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں پی ایکس ایس ایکس تقسیم کیو ایکس آر ایکس ناتق جملوں کی ساتویں خصوصیت اس خصوصیت اس خصوصیت کے مطابق پی ایکس تقسیم کیو ایکس کا جمعی معقوس منفی پی ایکس تقسیم کیو ایکس ہوتا ہے جمعی معقوس امراض اس ناتق جملے کو جب ہم اس ناتق جملے میں جمع کریں گے تو ہمیں صفر حاصل ہوگا ہے جیسا کہ پی ایکس تقسیم کیو ایکس جمع کریں منفی پی ایکس تقسیم کیو ایکس کے ساتھ جمع منفی منفی ہوتا ہے اس کو ہم یوں لکھیں گے پی ایکس تقسیم کیو ایکس تفریق پی ایکس تقسیم کیو ایکس جوں جمع کا پی ایکس تقسیم کیو ایکس کٹ جائے گا منفی پی ایکس تقسیم کیو ایکس اور جواب ہوگا صفر اس لئے ہم منفی پی ایکس تقسیم کیو ایکس کو پی ایکس تقسیم کیو ایکس کا جمعی معقوس کہتے ہیں اس کی آٹھویں خصوصیت ایک غیر صفر پی ایکس تقسیم کیو ایکس یعنی کہ یہاں پہ پی ایکس تقسیم کیو ایکس صفر نہیں ہونے چاہیے اس کا ضربی معقوس ہوگا کیو ایکس تقسیم پی ایکس ضربی معقوس سے مراد یہ ہے کہ دونوں عدد کو جب آپس میں ضرب دی جائے تو جواب ایک آئے اگر ہم پی ایکس تقسیم کیو ایکس کو ضرب دیں کیو ایکس تقسیم پی ایکس کے ساتھ تو اس کا جواب ایک آتا ہے کیونکہ پی ایکس پی ایکس سے کٹ جاتا ہے اور کیو ایکس کیو ایکس سے تو جواب ایک آتا ہے اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیو ایکس تقسیم پی ایکس پی ایکس تقسیم کیو ایکس کا ذر بھی معقوس ہے اور یہ ناتک جملوں کی آٹھویں خصوصیت ہیں حضیق طلبہ و طالبات اس سبق میں ہم نے ناتک جملے اور ان کی خصوصیت سے متعلق پڑھا لہذا امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ